السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب ہمیں بنانے جا رہے ہیں مسالے دار بھنڈی اس کے لئے ہمیں چاہیے بھنڈی اور پیاز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کٹ لیں آپ سلائسز میں اور یہ کچھ سپائسز ہیں جس میں سوکہ دھنیا ہے لال مرش ہے حلدی ہے نمک ہے اور یہ ٹاماتر ہے یہ بھی سلائسز میں کٹ لیے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کے بعد ہمیں اناردانہ چاہیے ہوگا اور ہری بھرس چاہیے ہوگی اور پھر ہم نے جو ہے آئل ڈال دیا اور اس کے بعد آئل ڈالنے کے بعد ہم کریں گے اس میں ایڈ بھنڈی بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور اس کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کالر چینج نہ ہو اور اس کی جو لیس ہے وہ ختم نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا آئل کم لگا تھا مجھے تو میں نے وہ بھی آئیڈ کر لیا تو اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آہستہ آہستہ اس کا کالر چینج ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد اور اس کا کالر چینج ہوگا اس طرح سے اس کو ہم نے لایٹ براؤن کرنا میڈیم براؤن زیادہ براؤن نہیں کرنا وہ پھر بہت عجیب لگتی ہے تو اس کو ہم نے اس کا کالر گرین گرین ہی رکھنا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا یہ دیکھیں آپ یہ لائٹ براؤن بھی ہے گرین بھی ہے اور اس کی لیس بھی ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کا آئل بھی وہ الگ ہو گیا ہے اور بھنڈی اچھے سے وہ فرائے ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے پیاز ایڈ کر دینے ہیں پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے فرائے کرنا ہے جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا لائٹ براؤن میڈیم براؤن اس کے بعد ہم نے اس میں ٹاماٹر ایڈ کر دینے ہیں ٹاماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس کے جو ہیں وہ سپائسز بھی ایڈ کر دینے ہیں ہمارے سپائسز جو ہیں وہ یہ ہیں نمک سکہ دھنیاں پیسا ہوا لال مرچ اور حلدی یہ ہم نے اچھے سے اس میں ایڈ کر لینی ہے ساتھ ہی اس میں ہم نے اناردانہ جو رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے اور ہم نے جو ہے ہری مرچس میں جو ہے کٹی ہوئی ڈال دینی ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کٹی ہوئی ڈال دیں کٹی ہوئی ڈال دیں یا کٹی ہوئی ڈال دیں اس کو بعد میں ہم نے اچھے سے جو ہے پکانا ہے جب تک جو ہے آئل نہ الگ ہو جائے مسالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آہستہ آہستہ آئل الگ ہو رہا ہے اور جو ہے مسالے ہیں جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ مسالے جو ہے اپنا کلر شینج کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آئل بلکل جو ہے الگ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں بھنڈی ایڈ کر دینی ہے بھنڈی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اس کے ساتھ اور مکس کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بھوننا ہے مطلب بھون کے اس کے بعد اس کو ہم نے تھوڑی دے کے لئے اس کو دم پہ رکھنا ہے دم لگانے کے بعد اس کو ہم نے بس دیش آٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہماری مسالے دار بھنڈی جو ہے وہ تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اپنے شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھیں ہماری بھنڈی تیار ہو گئی ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا thank you so much